بس ہماری بہنوں کو چاہیے کہ کھانا پکانے کے لیے وضو ضرور کریں اور باوضو کھانا پکائیں جس سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے کھانے میں لذت بھی ہوتی ہے کھانے میں دو افراد پر کھانا بھی چار افراد کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے رہتا ہے اور جتنی خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر عورت وضو کر کے روٹی پکاتی ہے کھانا پکاتی ہے تو میاں بیوی اور بچوں میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے شوہر بیوی کتا رغبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنے لگتا ہے بچے جو ہیں ماں باپ کے فروا بردار ہو جاتے ہیں ان کے جن کی ماں ہیں تحرات کے ساتھ وضو کے ساتھ کھانا پکاتی ہیں اور کھانا نکال کے کھلاتی ہیں بچوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے تحرات میں بڑی برکت ہے